السلام علیکم سٹوڈنٹس اپنے لاس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ریلیشنشپ کیا ہوتا ہے ریلیشنشپ ہمارے پاس دو انٹیٹیز کے درمیان میں ایک ایسوسییشن یا لنک کو کہتے ہیں جس کو ہم ڈائیمنڈ شیپ سے شو کرتے ہیں اور جو بھی ریلیشن ہوتا ہے انٹیٹیز کے درمیان وہ ہم اس ڈائیمنڈ شیپ کے درمیان لکھ دیتے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ ریلیشنشپ کی کون کون سی ٹائپس ہیں ون ٹو ون ریلیشنشپ ہمارے پاس ایک ایسا ریلیشنشپ ہے جس کے اندر دو انٹیٹیز آپس میں اس طریقے سے لنک ہوتی ہیں یا ایسوسیییٹ ہوتی ہیں کہ فور ایچ انسٹنس ان فرسٹ انٹیٹی دیر ایس ای ریلیٹنگ انسٹنس ان سیکنڈ انٹیٹی اور فور ایچ انسٹنس ان سیکنڈ انٹیٹی دیر ایس اونلی ون انسٹنس ان فرسٹ انٹیٹی اس کو آپ ایک ایئر ڈائیگرام سے میں سمجھاتی ہوں وہ سارے اس کنٹری انٹیٹی کے انسٹنس ہیں اور جتنے بھی کپیٹل ہیں کنٹریز کے وہ سارے اس کپیٹل انٹیٹی کے انسٹنس ہیں جیسے اس کی انسٹنس کی اگزامپل کو آپ سمجھئے کہ سٹوڈنٹ ایک انٹیٹی ہے تو ہمارے کالج میں جتنے بھی سٹوڈنٹ ہے ہر سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ انٹیٹی کا ایک انسٹنس ہے تو کسی بھی ملک کا صرف ایک ہی کپیٹل ہو سکتا ہے اور ایک capital کسی ایک ملک سے related ہو سکتا ہے ایسے ہی ہے نا تو for each instance in first entity there is only one relating instance in second entity and for each instance in second entity there is only one relating instance in first entity یہ ہے ہمارے پاس one to one relationship اس کے بعد next آ جائیے one to many relationship میں one to many relation میں for each instance in first entity there is many relating instances in second entity and for each instance in second entity there is only one matching instance in first entity اب اس چیز کو سمجھئے کہ پہلی انٹیٹی کے کا ہر instance second entity کے بہت سارے instances کے ساتھ attach ہو سکتا ہے لیکن second entity کا ایک instance پہلی انٹیٹی کے صرف ایک instance کے ساتھ attach ہو سکتا ہے اب اس کی اگزیمپل کیا ہے کہ مدر کے مدر ہیس مینی چلڈرنز ٹھیک ہے ماں کے بہت سارے بچے ہو سکتی ہیں لیکن ایک بچے کی ایک ہی ماں ہو سکتی ہے ایک بچہ یہ نہیں کہہ سکتا میری بہت ساری مدرز ہیں ٹھیک ہے یہ ہے one to many ٹھیک ہے یہ relation ہمارے پاس ہے one to many کہ ایک پہلی انٹیٹی کا ایک instance دوسری انٹیٹی کے بہت سارے instances کے ساتھ attach ہو سکتا ہے لیکن دوسری انٹیٹی کا ایک instance پہلی انٹیٹی کے صرف ایک ہی instance کے ساتھ attach ہو سکتا ہے تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے many to many relationship اب many to many relationship میں آگر آپ اگزیمپل دیکھو تو انکل کے بہت سارے نیفیوز ہو سکتے ہیں اور ایک نیفیو کے بہت سارے انکلز ہو سکتے ہیں تو many to many relation دونوں سائٹ پہ منی کا ہے کہ فرسٹ انٹیٹی کا ایک instance second entity کے بہت سارے instances کے ساتھ attach ہو سکتا ہے اسی طرح second entity کا ایک instance پہلی انٹیٹی کے بہت سارے instances کے ساتھ attach ہو سکتا ہے دونوں سائٹوں پہ جتنے بھی ہمارے پاس relation ہے ہم ہمیشہ ایک ایک instance کو ہی لیں گے اور اس کا relation ہی check کریں گے کہ انکل سے ایک entity لیں گے ایک entity کا ایک instance لیں گے اور یہاں پہ دیکھیں گے کہ second entity میں اس instance کے ساتھ ہم کتنے instances کو relate کر سکتے ہیں اور اسی طرح second entity کا ایک instance لیں گے اور دیکھیں گے کہ first entity سے کتنے instances کو ہم اس کے ساتھ relate کر سکتے ہیں fourth number پہ ہمارے پاس ہے recursive relationship recursive relationship ہمارے پاس ایک ایسا relationship ہوتا ہے جس کے اندر ہم ایک entity اپنے آپ کے ساتھ ہی relation بناتی ہے اس کے لیے آپ یہ دیکھئے کہ student ہے اور CR آپ نے colleges میں سنا ہوگا یا آپ نے universities میں بھی ہم کہتے ہیں CR basically class representative ہوتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہو proctor ہے آپ کی class کا جو بچہ وہ ساری class کو represent کر رہا ہوتا ہے کوئی بات کہنے ہوتی teacher کو تو وہ جاتا ہے تو student represents student ٹھیک ہے تو student entity ہے اور وہ اپنے ساتھ ہی ایک relationship بنا رہی ہے تو ایسے relationship کو ہم recursive relationship کہتے ہیں یہ چار types ہیں رہی پاسی relationship کی موسیقی